بودھ کا گیان گوتم بودھ سے گیان پانے یا گیان کا مقابلہ کرنے کی نیت سے بہت سے برامر آتے رہتے تھے ایسے ہی ایک برامر کا گوتم بودھ سے نمی بارتالہ پتھم مارک کے پریشے کے لئے پڑھنا بہت اپیوگی ہوگا ایک بارت غاغت گوتم سے ایک برامر نے پوچھا برامر آپ سب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آتما نہیں سورگ نہیں پنر جنم نہیں کیا یہ ست ہے گوتم بودھ آپ کو ایک اس نے بتایا کہ میں نے ایسا کہا برامر نہیں ایسا کسی نے بتایا نہیں گوتم بودھ پھر میں نے ایسے کہا یہ بتانے والے بکت کو آپ جانتے ہو برامر نہیں گوتم بودھ مجھے ایسا کہتے ہوئے آپ نے کبھی سنا ہے برامر نہیں تتھاگت پر لوگوں کی شرچہ سن کے ایسا لگا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں گوتم بودھ میں کہتا ہوں کہ منوس کو باستویک ست سوئی کارنا چاہیے برامر میں سمجھ سمجھا نہیں تتھاگت کرپا سرلتا میں بتائیے گوتم بودھ منوس کو پانچ بہائے گیانے اندریاں ہیں جس کی مدد سے وہ ست کو سمجھا سکتا ہے نمبر ایک آنکھ منوس آپوں سے دیکھتا ہے نمبر دو کان منوس کانوں سے سنتا ہے نمبر تین آنکھ منوس ناکھ سے سواس لیتا ہے نمبر چار جیوہ منوس جیوہ سے سواد لیتا ہے نمبر پات توچھا منوس توچھا سے اس پرس محسوس کرتا ہے ان پانچ گیانے اندریوں میں سے دو یا تین گیانے اندریوں کی مدد سے منوس ست جان سکتا ہے برامر کیسے تھاگت دوتم بودھ آنکھوں سے پانی دیکھ سکتا ہے پر وہ تھنڈا ہے یا گرم ہے یہ جاننے کے لیے تجھا کی مدد لینی پڑتی ہے وہ میٹھا ہے یا نمکین ہے یہ جاننے کے لیے جیوہ کی مدد لینی پڑتی ہے برامر پھر بھگوان ہے یا نہیں اس ست کو کیسے جانیں گے تھاگت گوٹم بودھ آپ بائیو کو دیکھ سکتے ہیں برامر نہیں تھاگت گوٹم بودھ اس کا مطلب بائیو نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کیا برامر نہیں تھاگت گوٹم بودھ بائیو دیکھتی نہیں ہے پھر بھی ہم اس کا احتیت تنکار نہیں سکتے کیونکہ بائیو کو ہی ہم ساتھ کے دوارہ اندر لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں جل بائیو کا جھوکہ آتا ہے جب بائیو کا جھوکہ آتا ہے تب پیڑ پتے ہلتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اب آپ بتاؤ بھگوان ہمیں پانچ گیلندریوں سے محسوس ہوتا ہے برامر نہیں تھاگت گوٹم بودھ آپ کے ماتا پتہ نے دیکھا ہے ایسے انہوں نے آپ کو بتایا ہے برامر نہیں تھاگت گوٹم بودھ پھر پریوار کے کسی پوروج نے دیکھا ہے ایسا آپ نے سنا ہے برامر نہیں تھاگت گوٹم بودھ میں یہی کہتا ہوں کہ جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں جسے ہماری پیانندریوں سے چان نہیں سکتے اوہ ست نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں پہنچنا گردھ ہے برامر ہے اوہ ٹھیک ہے تتاغت پر ہم جندہ ہیں اس کا مطلب ہمارے اندر آتما ہے اے آپ جانتے ہیں یا نہیں گوٹم بودھ مجھے بتائیے منوس مرتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے برامر آتما سہریر کے باہر نکل جاتی ہے تب منوس مر جاتا ہے گوٹم بودھ مطلب آتما نہیں مرتی ہے برامر نہیں تھاگت آتما عمر ہے گوٹم بودھ آپ کہتے ہیں آتما کبھی مرتی نہیں آتما عمر ہے تو اے بتائیے آتما سہریر چھوڑتی ہے یا سہریر آتما کو برامر آتما سہریر کو چھوڑتی ہے تتاغت گوٹم بودھ آتما سہریر کیوں چھوڑتی ہے برامر جیون ختم ہونے کے بعد چھوڑتی ہے گوٹم بودھ اگر ایسا ہے تو منوس کبھی مرنا نہیں چاہیے درگٹنا بیماری کھاؤ لگنے کے بعد بھی بینا اپچار کے جینا چاہیے بینا آتما کے مرضی کے منوس نہیں مر سکتا برامر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تتاغت پر منوس میں پرانہ ہیں اسے آپ کیا کہیں گے گوٹم بودھ آپ دیپک جلاتے ہیں برامر ہاں تتاغت گوٹم بودھ دیپک یانی ایک چھوٹا دیا اس میں تیل تیل میں باتی اور اسے جلانے کے لئے اگنی چاہیے برامر ہاں تتاغت گوٹم بودھ پھر مجھے بتائیے باتی کب بجتی ہے برامر تیل ختم ہونے کے بعد دیپک بجتا ہے تتاغت گوٹم بودھ اور برامر تیل ہے پر باتی ختم ہو جاتی ہے تب دیپک بجتا ہے تتاغت گوٹم بودھ اس کے ساتھ تیج بائیو کے پرواز سے باتی پر پانی ڈالنے سے یاد دیا ٹوٹ جانے پر بھی دیپک بج سکتا ہے اب منوش ساری بھی ایک دیپک سمجھ لیتے ہیں اور پران مطلب یقین یعنی ارجہ سجیبوں کا دہن چار تھتوں سے بنا ہے نمبر ایک پر ثبی خن روپ پدارت یعنی مٹی نمبر دو جل درب روپ پدارت یعنی پانی اس گند اور تیل نمبر تین بائیو انیک پرکار کی ہوا کا مصر نمبر چار تیج ارجہ تا پوسر تا اس میں سے ایک پدارت الگ کر دیں گے ارجہ اور تاپ کا نروان ہونا رک جائے گا منوش نشکری ہو جائے گا اسے ہی منوش کی مرتیو کہا جاتا اس لئے آتما بھی بھگوان کی طرح اسکر تہین ہے یہ سب شرچہ برت ہے اس سے دھم کا سمیں برت ہو جاتا ہے برامر جی تتاگت پھر دھم کیا ہے اور اس کا ادیس کیا ہے اوتمبد دھم کا مطلب انہیرے سے پرکاس کی اور لے جانے بالا مارک ہے دھم کا ادیس منوش کے جنب کی بعد مرتیو تک کیسے جیون جینا ہے اس کا مارک درسل کرنا ہے جیون کے سوطنوں کو سمجھنا اور ان کے اپیوگ سے جیون سے دکھ دور کرنے کا مارک ہے دھم پرکت کے نیموں کی سمجھ اور اس کے حساب سے جیون کے دکھوں کا سمجھان کا مارک ہے دھم پرکت کی پوجہ سے دھم نہیں دھم جگیا ساؤں کو کالپنک دھارمک کہنیوں دورہ مارنا نہیں دھم جاننے کا خوزنے کا نام ہے بھی جان ہے دھم کا دھارہ نو ہے آستہ یا اند وقت نہیں دھم چاننے کے بعد ماننے میں ہے آستہ میں نہیں دھم مانم کو مانم اور جیون کا سارا بنانے میں ہے دھم اپنا سارا خود بننے میں ہے نہ ہی کسی دیوکرپا کے انتجار میں بیٹھے رہنے میں ہے دکھ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک پراکرتک دوسرا مانم نرمیت پراکرتک دکھ کا علاج تو آپ کے تدھا مانم نرمیت دکھوں دکھوں کا سما دھان ہے کیوں ہمارے جیون میں پراکرتک دکھ ایک طالب کے سمان ہے پر مانم نرمیت دکھ سمدر کے سمان مطلب دکھوں کا سم سے بڑا حصہ مانم نرمیت ہے جیسے ساماجی جاتی گت بڑوارا آشمان آرثی بڑوارا غلط راج نیت غلط بیماریاں دھارمیت سوچ چلن اور دھم آدی دھم کا پتہ سوٹ رہے ہر چیز سے بڑا ہے نیا ہے کتید اسوار سے بڑا نیا ہے بیوطہ ہی دھم آئے کیا غلامی اور سوشڑ کے بدلے آپ اسوار لینا چاہو گے جنم سے مرتیو کے بیچ سبی جیو کا جیو سکھ میں بنانا ہی دھم کا انتی ملچ ہے برامر میں دھن ہوا آپ نے میری آنکھیں کھول دی آپ سے بات کر کے میرا دھارمی گیان کا سرشتتہ کا ہنکار جانے کہاں گائب ہو گیا بڑا مقت اور حلقہ محسوس کر رہا ہوں اپنا پریا کا بھرم دور ہوا سب آپ نے سے لگنے لگے آپ سے گیان پا کر میرا جیو دھن ہوا یہ کہہ کر بھدھ کے پیروں پر گر پڑے جائے بھیم نمو بھدہ